بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اردو برائے جماعت ہفتم سبق نمبر بارہ پاکستان کی سیر اور اس کا دوسرا لیکچر ہے سر ورک پر ہی آپ نے بہت سی تصاویر دیکھی ہوں گی یہ سب پاکستان کی پاکستان کے موسم پاکستان کی خوبصورت فریحی اور سیاحتی مقامات اور پاکستانی کلچر ثقافت اور خوراک اور رہن سہن کے طریقوں سے متعلق ہیں آگے دیکھئے یہ عمارتوں کی تصاویر ہیں یہ پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں ان میں کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن دوبارہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ اپنے ملک کے حوالے سے زیادہ اچھے انداز میں واقف ہو سکیں تیسری سرائٹ دیکھئے پاکستان میں قدرتی حسن اس میں بھی تقریبا وہی تصاویر ہیں جو پہلے آپ دیکھ چکے ہیں ان تصاویر میں پاکستان کے خوبصورت اور سیاحتی مقامات آپ کو بتائے گئے ہیں اگلے صفحے پر دیکھئے پاکستان میں جو قدیم عمارتیں ہیں اس میں قلعے بھی شامل ہیں اس میں مغلیہ دور کے شاکار بھی ہیں اور اس میں قدیم تہذیبوں کے کھنڈرات بھی ہیں پاکستان کا کلچر ثقافت یعنی رہنسہن خوراک پوشاک وغیرہ سے مطالق کچھ تصاویر آپ کے سامنے ہیں پاکستان میں رہنے والے لوگ کس طرح کے کھانے کھاتے ہیں کس قسم کی چیزیں استعمال کرتے ہیں دستکاری کے حوالے سے اور ان کے رہنسہن کے مختلف طریقے کیسے ہیں پاکستان کی سانتوں سے مطالق دیکھئے پاکستان میں مختلف سانتیں ہیں اور ان کے مطالق آپ تفصیل سے جان چکے ہیں دوبارہ آپ کو جو صرف بتایا جا رہا ہے تاکہ تصاویر دیکھ کر آپ اپنے سبق کو اپنے ذہن میں ہی دوہرالیں اور سبق کے جو اہم مندرجات ہیں وہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں پاکستان کی مادنیاں دیکھئے کیا کیا چیزیں ہیں اب ہم آگے چلتے ہیں اس سبق میں کیا کہا ہے تو سبق کا تعرف تو ہو چکا ہے اور سوالات کے جوابات جو ہیں وہ اس آج کے سبق کا جو ہے وہ اہم حصہ ہے تو مشک حل کی جائے گی اس مشک میں درست کی نشاندہی کالم ملائی ہے الفاظ و مہاروں کا جملوں میں استعمال الفاظ و متضاد درست جملوں کا انتخاب انتخاب محورے کی تفہیم محورہ کس سے کہتے ہیں واحد جمع درست تلفوز متشابع الفاظ وغیرہ یہ آج کے سبق میں شامل ہیں تو سبق کا تعرف کیا ہے کہ سبق کا نام آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان کی سہر ہے اور آج کے سبق میں ہم مشکی سوالات کو حل کریں گے اور خاص طور پر محورے کو سمجھیں گے آگے چلیے سوالات دیکھئے سونا اگلتی زمین سے کیا مراد ہے ہم نے تصویر کی مدد سے بھی واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس سے مراد زرخیز فصلے ہیں یعنی پاکستان کی زمین سونا اگلتی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان کی زمین بہت زرخیز ہے جس میں متنوے اقسام کی فصلیں مختلف موسموں میں ان کی کاشت کی جاتی ہے اور وہ ہمیں حاصل ہوتی ہیں اب رکبہ کونسا صوبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے تو آپ جانتے ہیں پاکستان کی باتیں اور یہ سوئی گیس کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے سوئی گیس سوئی کے مقام کی تصویر آپ کو بتایا رہی ہے دی گئی ہے اس کو دیکھ کے آپ سمجھ جائیے کہ چونکہ یہ گیس یہاں سے نکلتی ہے سوئی کے مقام سے تو اس لیے سے سوئی گیس کہتے ہیں بندرگاہ ہیں کہاں کہاں واقع ہیں ایک بندرگاہ جو ہے وہ آپ کو نشاندہی کر دی گئی ہے گوادر کی ہے دوسری کراچی کی ہے پنجاب کن دو لفظوں کا مرکب ہے تو پنج اور آپ پنج کا مطلب پانچ ہے آپ کا مطلب پانی ہے اب باقی جواب تو آپ کم سے ہم خود ہی پورا کر سکتے ہیں اچھا چھانگا مانگا کہ جنگل کی انفرادیت کیا ہے تو جنگل تو جنگل یہ ہوتا ہے اس کے انفرادیت کیا ہو سکتی ہے تو اس جنگل کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ مسنوی طور پر یعنی کہ مسنوی طور پر مطلب یہ ہے کہ خود بخود نہیں اگا بلکہ اس کو اگایا گیا ہے مسنوی سے مرادی آنے یہ ہے کہ اس میں نقلی درخت لگائے گئے ہیں بلکہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ یہ جنگل خود نہیں اگا بلکہ اس کو اگایا گیا ہے کھوڑا کی شورت کس وجہ سے ہے تو نمک اشارہ میں نے دے دیا تفصیلی جواب آپ خود دیکھ لیجئے سندو سنسکرت کل سنسکرت معذرت میں تلفز غلط کیا سنسکرت کا یہ لفظ ہے تو سنسکرت جو ہے وہ قدیم ہندی زبان ہے آج بھی وہ بولی آتی ہے ہندوستان میں لیکن یہ اپنے اصل کے لحاظ سے قدیم زبان ہے جھیل سیف الملوک سیف الملوک کی تصویر آپ کو بتائی گئی ہے خیبر پختون خواہ میں ہڑپا اور مہنچو دڑو ہڑپا پنجاب میں تصویر میں موجود ہے ہڑپا اور مہنچو دڑو کی تصویر بھی موجود ہے سندھ میں منچر اور سیف الملوک اب کم سے کم ایک سوال کا جواب تو آپ دیجئے کہ منچر جھیل کہاں یہ تو آپ تلاش کر لیجئے آگے چلتے ہیں درست جواب پر آپ نشان لگائیں گے تو کیسا رقبہ ہے تصویر کی مدد سے بھی آپ شنافت کر سکتے ہیں کہ رقبہ کیسا ہے اجرک اجرک کی تصویر موجود ہے سندھی ٹوپی کی اب تو آپ خود ہی سمجھ گئے کہ کہاں نشان لگانا ہے درہ خیبر خیبر پختون خواہ بھی آپ جانتے ہی ہیں تو اس کے لیے اس کی وضاحت کی بلکل ضرورت نہیں ہے انگور بلوچستان میں انگورو کی تصویر آپ کو صرف خوش کرنے کیلئے دی گئے کہ اتنے اچھے انگور دیکھ کے آپ خوش ہو جائیں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا کب کیا تھا یہ جواب آپ خود تلاش کیجئے سوات کو کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے جی ہاں یہ آپ اس شہر کا نام آپ خود بتائیں گے کہ کیا کہا جاتا ہے سوات کو کیا کہا جاتا ہے پاکستان کا اور مکلی کے قبرستان کہا ہے مکلی کے قبرستان پھر ٹھا میں جی ہاں درست جواب ہے چلی ہم آگے چلتے ہیں یہاں آپ کو جو کام دیا گیا ہے کہ اصل میں جو مشک دی گئی ہے وہ یہ بتانا مقصد ہے اس کا کہ کالم الف میں جو الفاظ دیئے گئے ہیں ان کے مطابق آپ نے جواب تلاش کرنا ہے کالم بے سے اور اس کو درج کرنا ہے کالم جیم میں تو پاکستان کا دل انہوں نے خود تسیح کر کے آپ کو بتایا ہے کہ سواد نہیں ہے بلکہ لاہور ہے اب مانچسٹر جو ہے وہ کونسی جگہ ہے تو سیالکوٹ نہیں ہے یہ تو پکی بات ہے کہ سیالکوٹ نہیں ہے اور پیچھے تصویر ہم نے آپ کو دی تھی فیصلہ باد کی تو آپ فیصلہ بادی لکھی ہے سوزی لینڈ کونسا ہے پاکستان کا سوزی لینڈ کسی کھا جاتا ہے تو آپ اسے تلاش کیجئے سواد کو کھا جاتا ہے اچھا روشنیوں کا شہر کراچی ہے گرم ترین شہر سبی ہے کھیلوں کا سامان سیالکوٹ ہے اور باقی جو تین جواب آتے ہیں یہ آپ خود تلاش کیجئے تاکہ تھوڑی سی آپ کی مشک بھی ہو جائے آگے چلنے سے پہلے تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں عام بولچال میں بساوقت ہم محورے استعمال کرتے ہیں تو محورہ کسے کہتے ہیں تو محورہ جو ہے وہ ایک اسم اور ایک فیل سے مرقب ہوتا ہے پورا جملہ نہیں ہوتا جملے کا ایک حصہ ہوتا ہے اور اس کی جو خاص نشانی ہے کہ اس میں جو فیل ہوتا ہے یا مصدر یا فیل وہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوتا تو کسی بھی زبان میں عام روزمرہ الفاظ بھی بولے جاتے ہیں اور عمومی الفاظ بھی بولے جاتے ہیں محورے بھی بولے جاتے ہیں تو روزمرہ کسے کہتے ہیں روزمرہ دراصل اہل زبان کی پیروی کرنے کا ہی نام ہے مطلب میں نے اس کا مقصد آپ کو بتا دیا صرف تعریف نہیں ہے یہ روزمرہ کی یعنی جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اس جملے کو روزمرہ کے مطابق لکھی ہے تو روزمرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہل زبان جس طرح کسی الفاظ کو کچھ الفاظ کو جس طرح بھی ادا کرتے ہیں کسی خاص طریقے سے خاص ترتیب سے اسی طریقے سے ادا کیجئے اس کی مثالیں آگے آئیں گی تو جملہ کیسے بنائیں گے آپ ہر لفظ اور محورے پر جملہ بنا سکتے ہیں کسی لفظ یا محورے کو جملے میں استعمال کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس لفظ یا محورے کا درست مطلب جانتے ہوں جب آپ کسی لفظ یا محورے کو جملے میں استعمال کرنا چاہیں تو پہلے اس کے لئے مناسب الفاظ سوچیں پھر ان الفاظ کو جملے کی شکل دیں الفاظ کو جملے کی شکل دیتے ہوئے ان کی ترتیب کا خیال رکھیے اگر آپ ان تمام باتوں کا خیال رکھیں تو آپ اچھے جملے بنا سکیں گے ریٹے ریٹائے یا عام سے جملے دیکھنے سے آپ کی صلاحیت بہتر نہیں ہوگی جملے چھوٹے ہوں لیکن با مقصد اور دلچسپ ہوں ان میں مذکر مونس کی خلطینا ہو وہ روز مرہ کے مطابق ہوں تو روز مرہ کے مطابق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اہل زبان کسی لفظ کو جیسا استعمال کرتے ہیں یا کسی محورے کو یا کسی ترقیب کو جیسا استعمال کرتے ہیں یا جملے کو جس طرح وہ ادا کرتے ہیں یعنی الفاظ کی نشست و برخواست جیسے وہ لے کر آتے ہیں اسی انداز میں لے کر آئیے اب دیکھئے الفاظ کیا ہیں مالہ مال فلک بوس تو فلک بوس کا مطلب ہے بہت انچا یعنی آسمان کو چومنے والی شئے جو آسمان کو چوم رہی ہو آسمان کو چھو رہی ہو تو وہ بہت انچی شکوشے ہوگی بلند چیز ہوگی تو فلک بوس کہہ سکتے ہیں آپ سورج بوس نہیں کہہ سکتے ہیں یہ روز مرہ کے خلاف ہوگا چار چاند لگانا محورہ ہے اور یہ آٹھ چاند لگانا استعمال نہیں ہو سکتا چار چاند لگانا جیسا محورہ جیسا ہوگا ویسا ہی استعمال کرنا ہوگا گنجانہ بات یعنی جس کے عبادی بہت زیادہ ہو ملی امیٹ یعنی بلکل ختم کر دینا حسن سلوک اچھا سلوک حلکہ بگوش اسلام اسلام کا اطاعت گزار حلکہ بگوش اس لفظ کو سمجھ لیجئے حلکہ ایک تو جب کچھ لوگ ایک خاص دائرہ کی شکل میں بیٹھتے ہیں اسے بھی حلکہ کہتے ہیں اور حلکہ ایک چاندی کی بالی سمجھ لیں چاندی کی بالی ہوتی تھی جو پچھلے زمانوں میں غلاموں کے کان میں ڈالی جاتی تھی اور اس کا مطلب ہی ہوتا تھا کہ یہ شخص غلام ہے آزاد نہیں ہے گوش کہتے ہیں کان کو اور با کا مطلب ہے ساتھ تو حلکہ یعنی کڑا یعنی بالی بگوش یعنی کان کے ساتھ تو حلکہ بگوش کا مطلب ہوتا تھا غلام ہونا اور اب چونکہ یہ لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہونے لگ گیا تو اس کا مطلب ہو گیا اطاعت گزار ہونا چونکہ غلام بھی اطاعت گزار ہوتا تھا اطاعت کرنے میں مجبور ہوتا تھا اس لئے حلکہ بگوش کا لفظ اطاعت گزار کے لئے استعمال ہونے لگ گیا اور حلکہ بگوش اسلام کا مطلب ہو گیا اسلام کا اطاعت گزار اسلام کو بھی پیروی کرنے والا اسلام کی بات ماننے والا آگے دیکھئے ان لفظوں کے متضاد لکھئے تو قدرتی مسنوعی ہو جائے گا خوشحالی بدحالی زرخیز بنجر ہو جائے گا خوش ذائقہ کا مطلب آپ کو نہیں بتا رہے ہیں فلک بوس ہم بتا چکے ہیں اور ترقی کا زیادہ آپ خود تلاش کیجئے دیئے گئے جملوں میں سے غلط جملے الگ کریں اور انہیں درست کر کے اپنی کاپی میں لکھیں تو اب یہ ساری چیزیں آپ خود جانتے ہیں یہ جملے آپ خود ہی ٹھیک کیجئے اور خود ہی ان کو لکھ لیجئے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم آپ کو بتائیں آگے چلتے ہیں یہ آپ کو مثال دی گئی ہے کہ مہنگائی آسمان سے واتے کر رہی ہے کہنا ٹھیک ہے لیکن مہنگائی سورج سے واتے کر رہی ہے کہنا ٹھیک نہیں کیوں ٹھیک نہیں اس لیے کہ یہ روزمرہ کے خلاف ہے زندگی کی محورت اچھا یہ محورے کے بھی خلاف ہے محورہ ہے مہنگائی کا آسمان سے باتے کرنا مہنگائی آسمان سے باتے کرنا یعنی مہاورہ تو ہے آسمان سے باتے کرنا اگر کوئی چیز بہت اوپر چلی جائے بہت بڑھ جائے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ آسمان سے باتے کر رہی ہے تو مہنگائی آسمان سے باتے کر رہی ہے یعنی بہت بڑھ گئی ہے بہت اوپر چلی گئی ہے تو آسمان سے باتے کرنا مہاورہ ہے لیکن مہنگائی سورج سے باتے کر رہی ہے یہ مہاورہ درست نہیں ہے اس طریقے سے استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے تو زندگی کی محلت لمحہ با لمحہ کم ہو رہی ہے کہنا ٹھیک ہے لیکن منٹ بے منٹ کم ہو رہی ہے کہنا ٹھیک نہیں کیوں ٹھیک نہیں کہ یہ روزمرہ کے خلاف ہے تو یہی بات آپ کو سمجھائی گئی ہے نمبر سات میں اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو تفصیل سے سمجھائیں یہ ساری باتیں پہلے ہی آپ سمجھ چکے ہیں آپ نے ان مثالوں کو خود ہی پڑھنا ہے اور خود ہی ٹھیک کرنا ہے یہ ساری باتیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں تو ملک ممالک املاک نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ملک کی جمع ہے املاک باغات کیا ہے جمع ہے یہ واحد ہے یہ جمع ہے تو اس کا آئے گا واحد باغ مناظر منظر کی جمع ہے ایام یہ جمع ہے یوم کی وطن کی جمع کے آئے گی اوتان آئے گی اور مقام کی جمع آپ خود بتائیں گے آگے چلتے ہیں احراب کی مدد سے تلفز کی وضاحت کریں تو وطن یہ کیا لفظیں بھائی بہت مشکل لفظ تو نہیں آگیا سنسکرد جی آئیے یہ مہیار سنات مثال اور لباس متشابہ الفاظ کے متعلق انہوں نے بتایا آپ کو کہ ایسے الفاظ جو بہت آپس میں مل رہے ہوں جن کی ادائیگی بلکل مماسل ہو ایک جیسی ہو وہ متشابہ کہلاتے ہیں جیسے واقعہ اور ایک لفظ واقعہ تارک اور یعنی چھوڑنے والا اور تارک جو نام ہے ہامی حمایت کرنے والا اور ہامی بھرنا یعنی ہاں کرنا کمر جو پوشت ہے ہماری اور کمر یعنی چاند دھر کا کام کیا ہے مشکل کیجئے اور ہمیں اجاز دیجئے السلام علیکم